نعمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تذکیہ نفس کے لیے عملی جد و جہد یہ ہمارا آج کا موضوع ہے عمل کے تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ عمل بجائے خود بھی ٹھیک ہو اور اس کی نیت یا اس عمل کے پیچھے جو محرک ہے جس کام کو کرنے کی ہماری نیت ہے یا کیوں ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کی پاکی اس کی اس کی نیت کو زیادہ دخل ہے بعض اوقات ایک عمل ظاہر میں بڑا معصوم نظر آتا ہے لیکن تحقیق کیجئے تو اس کا محرک نہایت گھناؤنا اور مکروح نکلتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات بظاہر ایک عمل بہت خطرناک نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے محرک بہت معصوم اور نیک ہوتا ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے اس نے کسی کا عزو کاٹ دیا اب بظاہر یہ کتنا ظالمانہ فیل ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور گھر سے دو بازو لے کر گئے ہیں واپس آئے ہیں تو ایک ہے گھر سے دو پاؤں لے کر گئے ہیں واپس آئے ہیں تو ایک ہے بظاہر تو یہ بہت ظلم لگتا ہے لیکن در حقیقت وہ عزو اتنا گلا سڑا ہوگا کہ اگر ڈاکٹر وہ نہ کاٹتا تو باقی تمام آزا بھی ختم ہو جاتے زہر پھیل جاتا اس لیے اس نے تمام آزا کو بچانے کے لیے مریض کی جان بچانے کے لیے ایک عزو کاٹنے پر اکتفا کیا محرک مریض کی جان کو بچانا تھا اس کے پیچھے محرک بڑا نیک تھا کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے ایک بازو ایک پاؤں کی قربانی دے دی جائے مریض بچا لیا جائے ایک عزو کاٹ دیا جائے اسی طرح بعض وقت یہ بلدیا یا کارپوریشن والے بلڈنگ گرا دیتے ہیں اچھی خاصی بلڈنگ کئی منزلہ کئی لوگ رہ رہے ہیں دکھنے میں کتنی بری بات ہے کتنے لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں کتنوں کو تکلیف ہو سکتی ہے اور پھر کتنا عرصہ ملوہ پڑا رہے گا گندگی الگ دکھنے میں بھی بری لگے گی تکلیف بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے اس قدم پر کسی کو بھی اعتراض اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے محرک کوئی اچھا ہوتا یا تو اس کو رینویٹ کر کے ٹھیک سے بنایا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی مسلحت پوشیدہ ہوگی اس کی جگہ اس سے اچھی کوئی چیز بن رہی ہوگی اس کے برعکس ایک شخص ہے وہ ایک مدرسہ بناتا ہے ایک مسجد بناتا ہے ایک کوئن کھوتا ہے ایک نہر کھوتا ہے یتیم خانہ بناتا ہے بظاہر یہ کتنے نیک کام ہیں رفاہی کام ہیں قوم کی خدمت کے لیے ہو رہے ہیں انسانوں کی خدمت کے لیے ہو رہے ہیں لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص یہ سارے کام محض اس لیے کر رہا ہے کہ ساری اخباروں میں سارے میڈیا پر اس کا نام آ جائے اس کی وہوا ہو جائے اس کی خوب شہرت اور نمائش ہو جائے یا وہ پیسہ بٹورنے کے لیے اور نام کمانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے تو کسی بھی انسان کی نظر میں اس کے اتنے اچھے کاموں کی کوئی وقت نہیں رہے گی یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تمام آمال کی بنیاد داروں مدار نیتوں پر رکھا ہے کسی شخص سے نیت اگر کسی شخص سے اس کی نیک نیتی کے بغیر کوئی عمل ہو جاتا ہے صادر ہو جاتا ہے اس کی اہمیت نہیں اور کسی شخص کا نیک سے نیک عمل بھی اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں پاتا اگر اس عمل کے لیے اس کی نیت نیک نہیں تھی نیت کو تمام آمال میں دخل ہے اگر انسان بریے سے برا کام بھی کر جاتا ہے اور اس کی نیت بری نہیں ہے تو اس سے معاخضہ نہیں ہوگا اس کی مثال آپ ایکسیڈنٹ سے لے لیجئے خدا نہ خاصتہ کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کوئی شخص سامنے آکے مر جاتا ہے کیا ایکسیڈنٹ جس کی گاڑی سے ہوا ہے اسے قاتل سمجھ کر قتل کیا جانا چاہیے ظاہر ہے کہ اس کی کبھی بھی یہ نیت نہیں ہوگی کہ کوئی اس کی گاڑی کے سامنے آئے ٹکرائے اور مر جائے اس لیے دنیا کے کوئی عدالت اس کو قاتل قرار نہیں دیتی ہے اسی طرح سے انسان کے کسی بھی قول اور فیل میں نیت ایک لازمی نتیجہ ہے حضرت عمر کی ایک حدیث ہے حضرت عمر سے روایت ہے عامال کا انحصار نیتوں پر ہے ہر آدمی کے سامنے اس کی نیت آئے گی جس نے اپنی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی تو اس کی حجرت فی الواقع اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی لیکن جس کی حجرت کسی دنیاوی غرص کے لیے ہوگی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی عورت کے لیے ہوگی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی حجرت اس چیز کے لیے مانی جائے گی جس کے لیے اس نے نیت کی ہوگی اسلام میں نیت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی ایک برائی کا ارتکاب نہیں کرتا لیکن اللہ کے یہاں اس کے نام آمال میں لکھ لی جاتی ہے کیونکہ اس کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسی طرح بعض وقت وہ نیکی کرنے کا کس عادت سے محروم رہ جاتا ہے لیکن نیکی اس کے نام آمال میں لکھی جاتی ہے کیونکہ وہ نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کسی رکاوٹ کے باعث وہ اس نیکی کو کرنے نہیں پاتا لیکن اسے اس نیکی کا عجر مل جاتا ہے حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی جب تلواریں سونت کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو دونوں قاتل اور مقتول دونوں جہنمے ہیں دونوں جہنمے جائیں گے میں نے ارس کی یا رسول اللہ جو قاتل ہے اس کا جہنمے جانا سمجھ میں آتا ہے لیکن جو مقتول ہے وہ جہنم میں کیوں گر جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کیونکہ یہ مقتول اور قاتل دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اس لیے دونوں جہنمی ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انہ سے تبوک سے لوٹ رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ حال ہے کہ ہم نے جو گھاٹی بھی پار کی اور جس وادی سے بھی ہم گزرے اس میں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی عذر کے سبب رکنا پڑ گیا اور وہ غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے لیکن ان کی نیت اور ارادہ شامل ہونے کا تھا تو وہ ایک ایک جگہ پر ہمارے آنے کے ساتھ ہمارے عجر میں شامل ہیں نیت اور محرک کی اس اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ کیا کیا محرک ہیں جو ہمیں کسی عمل پر اکساتے ہیں عزیزانِ گرامی ہماری ضروریات ہماری خواہشات ہمارے جذبات اور ہماری روح ملکوتی یہ وہ چار محرکات ہیں جو ہمیں کسی بھی عمل پر اکساتے ہیں ہماری ضروریات سب سے پہلے آتی ہیں ہماری زندگی کی وہ ابتدائی اور بنیادی ضروریات ہیں جن کے فراہم ہونے پر ہماری ذات کی بقا ہے یہ ضروریات انسان کو بہت سارے اچھے اور برے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں مثلاً اسے بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے تن دھاپنے کے لئے اس کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے خطرات سے محفوظ رہنے کے لئے گھر بناتا ہے پناگہ چاہتا ہے اسلحہ تیار کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے سردی اور گرمی سے خود کو بچانے کے لئے اسے ایک چھت ایک مکان چاہیے ہوتا ہے دوسری چیز اس کی خواہشات ہیں یہ محرک یہ خواہشات یہ ضروریات سے ایک قدم اور آگے ہیں اس کی منزل تھوڑی اور آگے ہیں جہاں تک اصل ضروریات کا تعلق ہے وہ تو بہت معمولی ہیں غزہ اور موٹے جھوٹے کپڑوں سے انسان کا تم دھاپا جا سکتا ہے غزہ بھی کوئی سی بھی کھا کر پیٹ بھرا جا سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ وہ صرف کسی نہ کسی طرح سے پیٹ پال لینے ہی نہیں چاہتا ہے اسی پر ہی کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ قسم قسم کے لذیذ کھانوں سے اسے انسیت ہوتی ہے لذیذ مشروبات کی خواہش رکھتا ہے صرف تن دھاپنے پر ہی اقتفاہ نہیں کرتا ہے بلکہ آرائش اور زیبائش کا بھی خیال کرتا ہے اور گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے صرف مکان اور چھت نہیں لیتا ہے بلکہ آراستہ اور پیراستہ کوٹھیوں اور بنگلے ان کی خواہش بھی رکھتا ہے یہی خواہشات ہیں جو انسان کو لاکھوں کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور سچ پوچھے تو اس دنیا کی ساری چہل پہل ان خواہشات کا نتیجہ ہے انہی خواہشات کی پیدا کرتا ہے تعلیم اور تہذیب اور ترقی کے نام پر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں جو بن رہا ہے جو پھیل رہا ہے جو بگڑ رہا ہے یہ سب انہی خواہشات کا نتیجہ ہے تیسری چیز جذبات ہے اسے مراد محبت ہمدردی نفرت عداوت رشک و حسد غیرت اور حمیت غصہ انتقام یہ سارے جذبات ہیں ان خواہشات کا نتیجہ ہے انہی خواہشات کی پیدا کرتا ہے تعلیم اور تہذیب اور ترقی کے نام پر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں جو بن رہا ہے جو پھیل رہا ہے جو بگڑ رہا ہے یہ سب انہی خواہشات کا نتیجہ ہے تیسری چیز جذبات ہیں اسے مراد محبت ہمدردی نفرت عداوت رشک و حسد غیرت اور حمیت غصہ انتقام یہ سارے جذبات ہیں یہ جذبات نفس انسانی کے لیے تمام جذبات بہت گہری جڑے رکھتے ہیں جب ظاہر ہوتے ہیں تو بڑی قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں انسان کو کسی عمل پر اُبھارنے کے لیے ضروریات اور خواہشات سے بڑھ کر جذبات کو ہاتھ ہے انسان اس میں آ کر مارا جاتا ہے انسان اس میں آ کر پھنس جاتا ہے تھوڑی وقفے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ناظرینِ کرام ہم جذبات کے بارے میں بات کر رہے تھے جذبات کے مثال بھاپ کیسی ہے بھاپ کو اگر صحیح طور پر کنٹرول میں رکھا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام لیا جا سکتے ہیں اگر کنٹرول میں نہیں لیا جائے تو بہت سارے خطرات بھی ظاہر ہوتے ہیں جذبات بھی آدمی کے اندر بڑی طاقت ہیں بشرت یہ کہ انسان ان پر قابو رکھ سکے اگر انسان ان پر قابو نہ رکھ سکے تو پھر ان سے زیادہ اور کوئی محلک چیز نہیں ہوتی انسان کی روح ملکوتی یہ تیسری چیز چوتھی چیز ہے یہ روح ملکوتی کیا ہے فرشتوں جیسی بات ہیں یا وہ نور یزدانی یا وہ ڈیوائن سپیک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفخت فیہی میں روحی میں نے انسان میں اپنی روح سے پھونک دیا ہے اس نور سے مشرف ہونے کے بعد انسان مسجود ملائک بن جاتا ہے فرشتے انسان کو سجدہ کرتے ہیں یہی چیز ہے جس سے اس کو خیر اور شر کی تمیز ہوتی ہے اس سے خیر اور شر کی معرفت حاصل ہوتی ہے یہ نور چونکہ انسان کو زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ملا ہے اس وجہ سے اس کی لپک ہمیشہ اللہ کی طرف رہتی ہے انسان کے آلہ اور صاف جو اسے ہیوانوں سے ممتاز کرتے ہیں جس کا سرچشمہ یہی نور ملک ہوتی ہے عزیز آنِ گرامی اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا مرقب بنایا ہے جو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی وہ ضروریات کی کی تھی جو دوسری بات کی تھی وہ خواہشات کی کی تھی اور جو تیسری بات کی تھی وہ جذبات کی کی تھی ان تینوں چیزوں کا تعلق زمین سے ہے یہ ہماری مٹی میں گندھی ہوئی ہیں انسان کو زمین سے جب اللہ تعالی نے جو چیزیں لے کر پیدا کیا ہے زمین کے جن چیزوں کا ہم مرقب ہیں وہ آگ ہے ہوا ہے پانی ہے مٹی ہے اور آسمان سے جو چیز ہمیں ملی ہے وہ اللہ تعالی کی روح ہے رحمت ہے اسے ہم نورِ ملکوتی یا ڈیوائن سپیک کے نام سے جانتے ہیں انسان کے آلہ اور صاف جو اسے ملے ہیں اور جو اسے ہیوانوں سے ممتاز کرتے ہیں جو اسے اشرف المخلوقات بناتے ہیں ان کا سرچشمہ یہی نورِ ملکوتی ہے یہی نورِ یزدانی ہے اس نور کی وجہ سے انسان اکل کی رہنمائی سے نوازا گیا ہے وحی اور الہام کی ہدایت کے لائق ٹھہرا ہے یہ ایک ملکوتی محرک ہے جو انسان کو آلہ کاموں پر اُبھارتا ہے جب انسان کو آلہ کام سر انجام دیتا ہے تو اس پر اس کو داد ملتی ہے یہ جو اندر سے اسے داد ملتی ہے یہ وہی نور ہے اور جو اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور اگر کوئی برا کام کر گزرتا ہے تو اس برے کام پر اس کی اندر سے ہی ملامت ہوتی ہے قرآنِ مجید نے اس کو نفسِ لوواما کہا ہے سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نفسِ لوواما کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں کھائی ہے اگر انسان کے آمال کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس کا ہر عمل انہی محرکات خواہشات ضروریات جذبات اور نورِ یزدانی کا مرہونِ منت ہے انہی میں سے کسی نہ کسی محرک کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے اور کسی نہ کسی عمل کے پیچھے انہی میں سے کوئی ایک محرک ہوتا ہے لیکن ان محرکات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر آدمی پورا پورا اعتماد کر سکے بعض اعتبارات سے اگر خوبیاں ہیں تو دوسرے پہلو سے ان محرکات میں خرابیاں بھی ہیں ہمارے تمام آمال کے محرکات کا حقیقی مطلوب اور اصلی نسب العین اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے ضرورت ہو خواہش ہو جذبات ہو ان سب کے پیچھے ہمارے ایک ایک عمل کے پیچھے جو اصل محرک ہونا چاہیے وہ یہ ساری باتیں نہیں اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور دوسرے محرکات اللہ کی مقرر کردہ حدوں اور شریعت کے قوانین کے پابند ہونے چاہیے اللہ کی رضا چاہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم تمام مادی تقاظم سے دستبردار ہو جائیں مادی مطالبات سے ہم دستبردار ہو جائیں اور ان کے مادی تقاظ محض اللہ تعالیٰ کے اس پر ہم قربان کر کے بیٹھ جائیں اور کہنے میں کہ صاحب ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارا کوئی تقاظہ نہیں ہے لیکن فرق یہ ہوگا کہ اب تک اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے ہی اللہ کی رضا کے لئے ہی ہمارا ایک ایک عمل ہے اور ایک ایک خواہش ہے اور ایک ایک جستجو ہے اور محرک اللہ کی رضا ہے فرق اب صرف یہ ہو جائے گا کہ ہمارے سارے مادی تقاظے پورے ہوتے رہیں گے مگر ان کی طلب کو اگر ہم نفس کی خوشنودی کے لئے کرنا شروع کر رہے تھے اب تک کرتے جا رہے تھے تو اب ہمارا محرک بدلہ اللہ کی رضا ہوئی تو یہ سارے تقاظے پورے ہوں گے یہ سارے مطالبات مسترد نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم ان سے دستبردار ہوں گے یہ سب حاصل ہوگا لیکن اللہ کی رضا کی طلب ہوگی نیت بدل جائے گی اب تک جو کھاتے پیتے تھے پیٹ کھانے پینے سے ہمیشہ ہی بھرتا رہا تو اس کے لئے نفس کا مطالبت ہے یہ پسند ہے یہ چاہیے ہے یہ اس لئے کھا رہے ہیں لیکن اب نسب الین تبدیل ہو جانے کے بعد اس لئے کھائیں گے کہ ہمارے رب کا حکم ہے اس لئے پہنیں گے کہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ تن ڈھاپو اچھا پہنیں گے اس لئے کہ اللہ تعالی نے دیا ہے اور کفرانی نعمت ہے کہ اس کی نعمتیں نہ انجوائے کی جائیں اب تک بیوی بچوں سے دلچسپی تھی تو اپنے نفس کی لذت کے لئے تھی اپنی راحت کے لئے تھی اپنے بچے ہیں پیارے لگتے تھے لیکن اب ہوگی تو اس لئے ہوگی کہ اللہ راضی ہو اللہ تعالی نے یہ امانتے اور ذمہ داریاں دی ہیں اب ایک دم سب کچھ بدل گیا وہ مادی تقاضیر رہے وہ مطالبات رہے وہ پورے ہو رہے ہیں محرک بدل گیا محرک چینج ہوتے ہی اللہ کی رضا محرک بنتے ہی نیت بدلتے ہی کونسپٹ چینج ہوتے ہی وہ سارا کچھ عبادت میں آنے لگ گیا وہ سارا کچھ ثواب دینے لگ گیا وہی بچوں سے محبت وہی بیوی سے محبت وہی شوہر سے محبت ایک ثواب بن گیا وہی کھانا پینا پہننا اوڑنا ایک ثواب بن گیا ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی مگر ثواب بھی مل رہا ہے اب تک اگر کسی سے نفرت تھی یا محبت تھی تو اپنے لیے تھی اس شخص کی یہ بات یہ شخصیت یہ کردار یہ چیزیں پسند نہیں ہیں یا اس شخص کی یہ ادا یہ بات چیت یہ شخصیت یہ کردار مہت پسند ہے لیکن اب محرک بدل گیا اب کسی سے نفرت کریں گے تو اس لیے کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے ان چیزوں سے نفرت کرنا اور اس شخص میں یہ یہ باتیں ہیں تو ہمیں اس سے نفرت ہے کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کے لیے نفرت کریں گے تو اللہ کے لیے یہ بس سمجھئے گا کہ یہ تبدیلی ایک ظاہری تبدیلی ہے یا یہ کوئی معمولی بات ہے عزیزانِ گرامی یہ بہت بڑی تبدیلی ہے آپ نوکری کرتے ہیں آپ سارا مہینہ نوکری کرتے ہیں آپ کو end of the month سیلری ملتی ہے آپ پڑھانے جاتے ہیں آپ کو تنخواہ ملتی ہے آپ پڑھنے جاتے ہیں آپ کو ڈگری ملتی ہے لیکن اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں میں پڑھانے گئی ہوں میں نے پڑھایا ہے سٹوڈنٹس نے پڑھا ہے لیکن میرا مشن میرا محرک اللہ کی رضا ہے اللہ کی خوشنودی ہے اور میرا مشن یہ ہے کہ میں اللہ کے کلام کو پھیلا دوں تبلیغ کر دوں تو کیا میری جوب والے میرے پڑھانے کی تنخواہ کو روک لیں گے آپ جوب کرنے گئے ہیں کہیں پر بھی جوب کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے اللہ تعالی نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے ایک خاندان کو کھلانے پلانے کی آپ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے صبح سات بجے سے شام اس وقت تک نوکری کریں گے اور جو کمائیں گے اس سے اللہ کی مخلوق کے ان بندوں کو جو اس نے آپ کے ذمہ لگا دیا ہیں پالیں گے تو کیا آپ کی تنخواہ دینے والے یہ سوچیں گے کہ چونکہ آپ کی نیت یہ تھی تو اب تنخواہ میں سے کچھ حصہ کٹ لیا جائے آپ کی نیت تبلیغ تھی اللہ کی رضا تھی تو آپ کو آپ کی محنت کی عجرت نہ دی جائے بس ایک محرک بدلنے سے پوری زندگی بدل جائے گی ایک نیت بدلنے سے عامال کا پورا معاملہ الٹ جائے گا عامال وہی رہیں گے ایک نیت بدلتے ہی عجر میں بھی فرق آ جائے گا حالات میں بھی فرق آ جائے گا اور یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہوگی دوسروں کی پسند یا ناپسند کا لحاظ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے اندر پوری چینج لانا اتنا آسان نہیں ہوتا اسی وجہ سے اسلام میں ہمارے عامال اور افعال صرف وہی قابل قبول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیے گئے ہوں اور وہ قابل رد ہیں جو کسی اور وجہ سے کسی اور نیئر سے کیے گئے ہوں وہ نیت جو بھی ہو ہمیں حاصل بھی ہو جاتی ہے ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے مگر آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں رہتا کیوں نہ ہمارے عامال کا محرک اللہ کی رضا ہو ہمارے دل کا کساف ستھرائی بھی ہوتی رہے روح کا تسکیہ بھی ہوتا رہے عامال بھی درست ہوتے رہے دنیا بھی پوری ہوتی رہے کیا یہ مشکل ہے بلکل نہیں صرف نیت بدلنے کی دیر ہے سب کچھ بدل جائے گا عامال وہی رہیں گے عجر کئی گناہ بڑھ جائے گا آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تسکیہ نفس کی یہ صورت بھی عطا فرما دے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ آئیے جلroc جل��게